السلام علیکم ویورز ویلکم بیک نانو میس کچن میں آج بھی میں آپ کے لئے فرینڈلی بجٹ بلوچی تک کا ریسپی لے کر آئی ہوں وید پراتھا این چھٹنی چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں پہلے ہم پراتھے کے لئے چار کپ میدہ لیں گے اور اس کے اندر ایک ٹیبل سپون نمک اور تین ٹیبل سپون گی دالیں گے اور اسے اچھی طریقے سے نیٹ کر لیں گے اور اٹلیس آدھے گھنٹے کے لئے ہم اسے ریسپ دے دیں گے اور چار کپ کے اندر تقریباً آپ کے میڈیم آٹھ پراتھے بن جاتے ہیں خوب اچھا بیل کے لمبا کر لیں آپ اپنی پیڑے کو اس پہ گئی لگائیں اس میں ہم خوشکی کا استعمال بلکل نہیں کریں گے یہ پوری پراتھا ہے اور اسی طریقے سے ہم سارے پیڑے بنا کے اپنے سائٹ پہ رکھ دیں گے سیکنڈ ریسپی کی طرف چلتے ہیں ہم اپنی ایک بول میں پانی لیں گے اس میں دو چمچ نمک دالیں گے اور چار سے پانچ چمچ لیمن جیوز دالیں گے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر تقریباً میں دو کلو چکن لوں گی اور اس کو تقریباً ہم آدھی گھنٹے کے لئے سوک کر دیں گے اور اب ہم جو ہے اس کے لئے دکے کے لئے ڈرائے مسالہ بنائیں گے ڈرائے مسالہ میں ایک چمچ سفیز دیرہ ایک چمچ سابی دھنیا کٹیوی میرچ ایک چمچ چاٹ مسالہ چار چمچ نمک میرچ حلدی بلیک پیپر اس کے اندر سب ہز بے دائخہ دال دیچے آپ آپ کو جتنا بھی تیکھا رکھنا ہے اور اس کو موٹا موٹا گرینڈ کر لیجے اب ہم نے جو مارینیٹ کری تھی پانی کے اندر جو چکن ہم نے سوک کیا تھا ہم اس کو گولڈن براؤن فرائی کریں گے اور فرائی کرنے کے دوران ہم اس کے اندر چاپ کیا ہوا لیسن چاپ کیا ہوا ادر اور ہری مرشتہ لیں گے بہت زیادہ اس کو فرائی کریے گا یہ میرا سیکنڈ بیچ ہے تو اس لئے اس طریقے سے آپ کو یہ فرائی دکھ رہی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو سٹرینڈ کر لیں گے سارا تیل اس کا نکال دیں گے اور جو ہم نے ڈرائی مسالہ پیسا تھا وہ ڈرائی مسالہ اور لیمن جوس اس کے پر مچھے سے سپرنکل کر دیں گے ویورز ضرور ٹرائے کریں یہ سارے انگریڈینز آپ کی جو گروسری پینٹری ہوتی اس کے اندر یہ سارے انگریڈینز آپ کو مل جائیں گے آپ کچھ بھی بہار سے نہیں مانگوانا پڑے گا یہ ویجیز ہیں تکے کے ساتھ سرف کریں گے ٹیمارٹر شملا مرچ پیاز ہری مرچ لیمن ہم یہ سکیورز کے اندر ان کو پرو لیں گے سب کو سکیورز سبسکرائب کریے میرے چینل کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں آئیے ہم پراتھے فرائی کرنا شروع کرتے ہیں لائک ضرور کریں چینل کو آپ میرے ویڈیو کو سوری لائک ضرور کریے اور ضرور ٹرائے کریے گا یہ ایسے انگریڈین ہیں جو آپ کو ایزلی گھر میں مل جائیں گے گرم تیل میں ہم فرائی کریں گے پوری پراتھا کو اور یہ پراتھے بہت اچھے بنتے ہیں ایک طرف سے فرائی کریں دو منٹ کے لیے پھر اس کی سائٹ چینج کر دیں گے دیکھیں آپ کتنے اچھے بنے ہیں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں یہ پراتھے ضرور ٹرائے کریں آپ ان کو اسی طریقے سے میں چاروں پراتھے تل کے نکال لوں گی اب ہم ایک زبردست مزیدار سی گرین چٹنی بنائیں گے ٹکے کے ساتھ ایک کپ ہرہ دھنیا ہے چار جوی لہسن کے ہیں اور ایک کپ پودینہ اور اسی طریقے سے نمک صفیہ زیرہ ہری مرچیں اور کٹی وی مرچ اور ایک کپ املی کا گودہ ہے یہ اس کو ہم grind کر لیں گے سارے انگریڈین کو اگر پانی کی ضرورت ہوتا تھوڑا سا پانی ملاری جیگا کیونکہ بلوچی تکہ ہے ہم اس کو smoke کریں گے کول سے پانچ منٹ کے لئے اس کو smoke کے لئے رکھ دیجے بہت اچھا ٹیسٹ آجاتا smoke کرنے سے یہ ویڈیوز کو ہم ڈیریکٹ ایسے نہیں رکھیں گے اس کو ہم تھوڑا سا ایک میٹ کے لئے ہم اس کو فرائی کریں گے بہت زیادہ نہیں فرائی کریں گے ایک منٹ کے لئے ورنہ پھر مزا نہیں آئے گا گر ہم ان کو کچھا رکھ دیں گے تو ہلکا سا ہم فرائی کریں گے ویڈیوز کمنٹ کریے اتنے سارے ہیں سبسکرائبر بھی بڑھانے ہیں اور جو ہے نیا چینل ہے تو اس کے لئے سبسکرائبر کی بھی ضرورت ہے تو پلیس ویڈیوز دیکھیں بھی شیئر بھی کریں لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریے بس ایک منٹ بعد ہم انہیں نکال لیں گے دیکھیں بہت زیادہ فرائی نہیں کیا ہے بس اب ہم سرف کریں گے اپنے تکے کو اس کے ساتھ لیمن ضرور رکھئے گا لیمن سے بہت مز آتا ہے اور جو باقی بچا وہ ہمارا مسالہ ہے وہ ہم ان ویڈیوز کے اوپر ڈالیں خوب اچھا سا اور اس کے اوپر لیمن بھیک سکیز کر دیں گے مسالہ بہت اچھا سا ڈالی ایسا نہ ہو جائے تو پھر مز نہیں آئے گا مسالہ خوب اچھا ڈالی اس کے اوپر اور ویورز آس کو سرف کر ئے پر آتھے کے ساتھ اور چٹنی کے ساتھ اور ضرور ٹرائے کر رہے مجھے بتائیں کہ کیسا بنا بس میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کے لیے ایسی ریسیپیز بناؤں جو ایزیلی آپ کے گھر میں آویلیبل ہوں تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ